سورة الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پہ وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے و کتاب مصرور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمانیت یہاں مراد طورات ہی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے جو کہیں اس طریقے سے کسی کتاب نے چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ لادن نہیں ہوئی لیکن وہ تورا جو دیئے گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیوں تھی جن پر دکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی کتاب مصدور فی رقم منشور کشادہ ورقم عالم بتایا کہ تختیاں خوب کشادہ تھی اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مطالب کوئے طور پر انہیں مخاتمہ اور مقالبہ الہی صرف مصرف راہ سلمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں والبیت المعمور اور قسم ہے بیت المعمور کی اب اس میں اختلاف ہے ایک رائع یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ہیں ایک رائع یہ ہے کہ بیت المعمور یہ ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے بالکل اسی قابل کے مہازات میں اسی کسی ساتھویں آسمان پر بیت المعمور ہے لیکن میری رائع یہ ہے بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائع ہے مجھے ان کی رائع سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا میں یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ یہ قسم جو ہے سے مناسبت لکھتی وَسَبْفِلْ بَرْفُورْ اور یہ آسمان جو ایک اوچے چھت کے معنی جائے یہ دنیا ایک گھر کے معنی جائے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت وَسَبْفِلْ بَرْفُورْ کہ جو اُبلتے ہوا دلیا جس کو ہم کہتے ہیں تھاٹ سے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز وَرْفِرْ سے کوئی چیز ان کو جونس لڑا رہی ہے باہرہ ان قسموں کے بعد میں ایک سے زائد آرہا ہو سکتی ہیں اصل سے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِح تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے روک سکے ٹوک سکے موڑ سکے دور کر سکے جب وہ اعجاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ حورہ میں پڑھا ہے اس دن سے پہلے پہلے حریعت یہ یوم اللہ مردہ لہو من اللہ تن کو لٹانے والا کوئی نہیں ہوگا مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِح یوم تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا جس روز کے آسمان کب کبائے گا لرزے گا وَتَصِيرُ الْجِبَالُ السَّيْرَا اور پہاڑ ایسے چلے جیسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُقَذِّبِينَ تو خرابی ہے حلاقت و بربادی ہے اس نے جھٹلانے والوں کے لئے اللہ دینا ہم فی خودنگ الرعبون کہ جو باتیں بلا رہے ہیں خوش فیلیوں میں خوش گپیوں میں مشروف ہیں خیل رہے خوش گپی ہیں يَوْمَيْدَعُونَ إِلَىٰ نَعْرِ جَهَنَّمَ دَعَا ان دونوں سورتوں میں آپ دیکھ دیجئے کہ ایک طور دسمت غوضیت دونوں کی مقصب علی ایک ہی ہے سورہ داریات کا مقصب علی اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسَادِقْ وَإِنَّا دِينَ لَوَاقِرْ اور سورہ تیور کا اِنَّا عَذَابَ رَبِّ تَلَوَاقِرْ مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِرْ ان دونوں میں جو مناسبت تھے مشابہت تھے وہ بہت سی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقصہ شرکا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے امباؤ رسول جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکر آگئے ہیں یہاں وہ امباؤ رسول نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری جو ہے تذکیر ویعلا اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی صدائی اللہ کی صفاتیں کاملہ جس لنکہ ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جائے جائے گا یہ ہے وہ آن جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے اَفَسِحْنُ حَاذَا اَبَلْتُمْ لَا تُسْحِرُونَ تو کیا یہ جاری ہے یہ آپ دیکھ نہیں رہے یہ نظر ہارے یہ یقیقت ہے یہ کن نظر مگلی ہے اِسْلَوْحَا اب داخل ہو جاؤ اس میں فَسْبِعُوا اَوْلَا تَسْبِعُوا سَوَعُونَ عَلَيْكُمْ اب تمہارے حق میں برابر ہیں خواہ صبر کرو خاندہ کرو جزا فضا کرو نالاو شہمن سے کام لو چیفو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر جیلو فَسْبِعُوا اَوْلَا تَسْبِعُوا سَوَعُونَ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْدَوْرَ مَا تُمْتُمْ تَعْبَدُونَ تمہیں وہی کچھ بھی رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَلْحِيمُ یقینا اللہ کے اسے ڈرنے والے اللہ کے بندگی کرنے والے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوگئے باغات میں اور نعمتوں میں فَاتِحِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ انجوائے کر رہے ہوگے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رمزے دی ہوگی وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمُ اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے قُلُوْ اَشْرَبُواْ حَنیًا بِمَا تُمْ تَعْمَلُونَ کھاؤ پیو رشتا پشتا تمہیں مبارک ہو یہ خانہ پینا راس آئے تمہیں بِمَا تُمْ تَعْمَلُونَ یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو بارہ میں اشارہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے طرح سے کہا یہ ہی جائے گا یہ تمہارے عبال ہے بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ ترہ فضل ہے ہم استعابل نہ تھے بیتری ہوگے تختور پر جو برابر برابر بچے ہوں گے صفوں کے اندر بَضَوَجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيِّنْ بیاء دے گئے انہیں ان ہوروں سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی بَالَّذِينَ عَامَنُوا وَرْتَبَعْتُوا ذُنِيَّتُهُمْ بِعِمَانِ الْحَقْنَا بِهِنْ ذُنِيَّتَهُمْ یہ منگول پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استعلاع کرتے ہیں اللہ سے کہ اہلِ ایمان کے جو رشتے دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کے اولاد میں سے جو بہرحال صالحیم میں سے ہیں برابر لیا جو ہاں اللہ تعالیٰ خود فرمارا وَالَّذِينَ عَامَنُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَتَّبَعْتُوا ذُنِيَّتُهُمْ بِعِمَانِن اور ان کی نسل میں ان کی اولاد میں بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُنِيَّتَهُمْ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ ان کے عمر میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ نیچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اَلْوْا عَال کے پاس تو جسے درجے میں جائیے نہیں ان کا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے پری بھی جو بھی ہیں اگر وہ واقعی طرح وہ نہیں تھے تو انتہان پاس پر تک ہوئے ہو تاکہ آپ کو آنکھوں کی دھندت نصیب ہو جائے وَلَذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعْتُوا بِعِمَانِنُوا اَلْحَمْنَا بِذِنْ قُرْيَتَهُ وَمَا عَلَقْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ کُلُّ اُبْرَئِمْ بِمَا قَسَبَرَهِمْ ہر انسان جو کوئی حصد کمائی کی ہوئے ہوگی اس کی عمص رہم ہوگا وَأَمْدَجْنَاهُمْ بِفَاتِحَتٍ وَلَحْمٍ نِمَّا يَسْتَهُورُ اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی خلو کی بھی اور گوش بھی وہ گوش کے جولے پسند ہو جس چیز کا گوش چاہیے کیتر کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہے يَتَنَازَعُنَا فِيهَا قَاسَنْ لَا دَغْمُن فِيهَا وَلَا قَاسِينَ وہاں انہیں وہ جام ملیں گے وہ پیالیں ملیں گے جس میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لنگ بات نہیں ہے اس میں نے کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتنے شراب دنیا میں پی جاتی ہے بلا تاسیم اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات لیکن یہ کہ ایک سرور ایک کیف ہوگا وہ کیف ہونے مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دھگنے میں خوش شیلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے اور ان پر گرمش میں رہیں گے ایسے چھوکے ایسے لڑکے بہت جنہیں اعتلاف کہتے ہیں بہت تو وہ بہت ہوں گے وہاں پر بھی غلمان لہم کانو وہ ان کے خادم ہوں گے اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے کاندھم لولون مقنون ایسے ہوں گے کہ جیسے موتین ہوں جنہیں غلافوں میں لخ لیا گیا اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رکھ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے بات مفتو کریں گے کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیاد میں ہم تو ڈڑکے ہی رہتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں ہمارے میں خلوص ہے یا نہیں ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو تو ہم تو لگزاؤں کرسا رہے تھے دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیاد میں جو ہم سے بند پڑھ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا آپ تذکیر کرتے رہی ہے فَمَا أَنْتَ بِغِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَاہِنُ بَلَا مَجْنُونَ تو آپ اپنے رب کے نعمت سے اپنے رب کے فضل و قرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں یہاں بھی دیکھئے وہی سلو بلکستہ آپ بداہر حضور سے سنایا جا رہا ہے اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں آپ ان کی باتوں بڑھنا جائیے یہ بے وقوع جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے ایک کان سے سن لیجئے دوسرے سے نکال دیجئے اپنے خواب میں لگے رہیے تذکیر کرتے رہیے بلکل وہی بات جو پہلی صورت میں بھی آ چکی ہے فَدَقِرُ فَعِنَا ذِكْرَةً اَنفَعُ الْمُومِنِينَ اہمِ ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا آپ تذکیر کرتے رہیے کیا پتہ کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو کیا پتہ ہے آخر بڑے سے مڑے دشمن بھی تو آپ کی ایسے ہوئے کہ پھر ایمان نے آئے ایسے لوگ بھی تھے اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک وجہ یہ اہم باقت ہوئی ہے جو ان کی بہن کا قول ہے جس کے نتیجے میں پھر فوری پور پر جو ہے وہ سمجھئے کہ بند کھل گیا اس سے پہلے حضرت عمر کو بہا شوق تھا وہ اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ شبکہ سنتے تھے حضور کی بات حضور کا کلام سنتے تھے جب آپ کو کھڑے ہو کر حضور سہنے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو شبکہ سنتے تھے اور تاکہ یہ ہے کہ وہ لذب جو اس کلام کے اندر ہے وہ بٹھاس ہے تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی ایک وقت میں آیا حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ عمر چاہے ہمیں حالات کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تب وہ جو سمجھئے کہ وہ مند کھوئی گیا ایمان لیا فَذَكِّنْ فَمَا أَنْكَ بِنْعْمَتِكْرَتْبِكَ بِقَافِنِ وَلَا مَجْنُونَ تو آپ تشکیل کیلئے اور آپ اللہ کے فضل و قرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں ہم یہ قولنا شائروں نتربتو نہیں رحمت ملوم کیا ہم کا کہنا ہے یہ کہ یہ شائر ہیں اور ہم منتظر ہیں اس پر گردیش زمانہ کے درانے کی گردیش کیا دکھاتی اگر آپ ویٹ کرو پتہ کر جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو در آبی جنگی نہ کرو ایمان مطلعہ فورا وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے کل تربتو کہا جی جی اچھا کرنو انتظار فَإِنْلِ مَا تُمْ مِنَ الْمُتَرْبِسِ تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تاور اُمْ اَحْلَامُهُمْ حَاذَا اَمْ هُمْ قَوْمُنْ تَعْحُون کیا ان کی اقلیں انہیں یہی کو سکھا رہی ہیں یا یہ جانبوج کا تغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں یہ دوئی شکلیں تھیں نا یا تو یہ کہ واقعی طرح مغالتے میں ہوں اور ان کی اقل میں بات نہیں آ رہی ہے اور ان کی اقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ خابل قبول شہر نہیں یہ جو محمد کیا رہے ہیں کیا یہ کہ اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے حالانکہ اقل گواہی دیر ہے یہ بات چیز ہے جو ہی اندر سے گواہی دیر آگے بات چیز ہے یقین اپنی تغیانی اور سرکشی دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا ڈرمی آ رہے تو یہ جو نفس کی تغیانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی ان کی اقل یہ باہ حکم لگا رہی ہے ہم یقولونہ تکولہ کیا انہوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے تکول باب تفاول ہے تکلف کر کے کچھ کہنا کہ یہ آپ نے کچھ تکمل نہیں کر لی ہے جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موجود کر لیا ہے یہ ماننے والے نہیں فلیاتوں میں حدیث ہیں جس نے ہم کانو صادقین اگر وہ سچے ہیں تو ایسی بھی اور شہلے آئیں تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیم موجود ہیں شہرہ ہیں عدیم ہیں اگر تو یہ واقعی محمد نے خود دھڑ لیا ہے کوئی تصمیف کیا ہے تو لیاو لیا ایسا ہی کلام تم بھی ام خلقون من غیر شہین امون خالقون یہ فلسفہ کا دماغ گہرہ مسئلہ ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بند گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے کسی شہر کے لیے دو شکلیں ہیں کوئی شہر کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی اب اگر یہ صحیح جانتے ہیں کہ ہم نے خود کو اپنے آپ کو بنایا نہیں کیا کہ ہم خود بنے ہوتے ہیں خود بنایا ہوتا تو اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ام خلقون من غیر شہین کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے ام خلقون جانتے ہیں اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مندعیے کے بس خود بہتا ہے کرنے والے ہیں ام خلق مصرمہ واسم اللہ اچھا اپنے آپ کو چھوڑیں کہ آسمان و زمین انہوں نے بنایا ہے بل لا یو قنون لیکن کیا کیا جائے یہ حقائط ہیں دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائط ہیں لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں یقین نہیں کرتے ہیں ام اندہم خضائد و رب کا ام ہم المسہترون کیا ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے قبضہ پدرت میں ہیں آپ کے رب کے خضائدے وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پار بڑے چودری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر ازالی بیجنی سی تو یہ منو حاسم کا یقین جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں کوئی اساسہ نہیں نہیں مدکے کی ہائر آرکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عوضہ تھا حضور کے پاس کوئی عوضہ نہیں تھا بہت بڑا عوضہ حضرت عبو بغم کے پاس تھا کسی بڑے مقدمات کا وہ فصلہ کبتے تھے کہ فلا مقتول کا خون بہا کتنا ہوتا اور ٹرائبل جو سسٹمد ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سنجھنے بھی یہ ہوتا ہے تیہ کرنا بھی اسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور یہ عوضہ حضرت عبو بغم کے پاس تھا وہ سرمایہ دار گئی تھے چالیس سرات دن ہم کا ان کا سرمایہ تھا اسوں جو وہ ایمان لائے ہیں جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ اجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرور پیش آئے گی حضور کے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے حضرت عائشہ حضرت عصمہ دونوں موجود تھیں ان کی والدہ پھر حضرت عبو بغم کے وارد ابو قحافہ سب کو چھوڑ کر گئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی یہ ہمت دی ہے تو یہ جو پیسے ہے کہ کسی اور کے پاس کنے وئی آئی تو کیا آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خضاروں پر ان کا تفلوک ہے ان کا دو چلتا ہے ام ہمیں مسائطرون یا یہ داروگاں ہیں ام لہم سلمون یسکمیون افیر یا کیا یہ کوئی ایسی سیری ہے جس پر چاہتا یہ آسمان کی خبریں سنتے ہو فلیاتِ مسلمیوں ہم سلطان مبین تو اگر کسی نے سنا ہے جنے سے تو سند لائے دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ام لہم بناتو و لکم المنون کیا اللہ کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے ام تسولہم اجرال فہومی مغربی مسکلوں رہ دیکھیں یہ جو سوال کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے زور خطابت اس میں جو ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ فساحت و بلاغت یہ کوئی ایک میراج ہے یہ حصہ جو ہے قرآن مدید کا قرآن کی فساحت بلاغت عدبیت عظومت یہ اس کی میراج ہے ام تسولہم اجرال تو ایک نبی کہ آپ نے اسے کو اجرال فہومی مغربی کرنی ہے جو یہ اگردک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجرال دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے دائر باقے جواب کو سب کرنی ہے ام تسولہم اجرال فہومی مغربی مسکلوں کہ آپ اسے کو وجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس پاوان کی وجہ سے بڑے بوجر ہو گئے ہیں ام تسولہم اجرال فہومی مغربی جیسے یہ لکھ میں ہیں ام یریدون قیدن یا یہ چال چل رہے ہیں جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روپنے کے لئے یہ سخن سازی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں خود ان کے دل جیسے ان باتیں کو نہیں مانتے فرمایا ام یریدون قیدن فاللزین کفرن ہم المقیدون اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ارچال کا شکار ہو گئے ہیں انہم یقیدون قیدن وعقید و قیدہ یہ سورة تاریخ میں آ جائے گا یہ بھی چال چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں ام لہم الہم غیر اللہ کیا ان کے لئے اللہ کے سوا کوئے الہ ہے سبحان اللہ یا ماجشنکون فارکہ اللہ اس سے جو شک کیا کر رہے ہیں وہیں یہ رو کس فرم میں سمائے ساکھ جن اور اگر کبھی یہ دیکھنے آسمان کا کوئی چکڑا گرتا ہوا یعنی عذاب الہی اگر آ جائے یا قولو صحاب جیسے کہ قوم آدھ نے کہا تھا یہ تو اب بادل آگیا بارش ہوگی جلتل ہو جائیں گے یہ بھی کہیں گے یقولو صحاب مرکوم یہ تو بادل ہیں تہ بر تہ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلْعَقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِیفِيهِ يُسَقُون یہ نبی ذرائی کو چھوڑے رکھئے یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لنس بار بار بھی دے گا ذرم فَذَرْهُمْ اَمَنْ يُقَذِرُوا بِحَادَرْ حَدِيثُ سَنَسْتَنَجُهُمْ مِنْ حَذُلْعَيْ عَرَمُونَ وَاُمْ لِلَهُمْ نَكَهْدِي مَتِيهُمْ تو یہ ذرمی ذرمی چھوڑ دیجئے مجھے میں میں جو نبت لوں گا آپ ان کی صرف توجہ نہ ہو ان کی تقزیب ان کا استحضاء ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں بس آپ اپنے تذکیر کرتے رہیے تبدیل کرتے رہیے فَذَرْهُمْ اَسْتَا يُلَاقُوا يَوْمَ هُمُ الرَّدِيثِ يَوْسَقُونَ کچھ اور جکھیں ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہیں ان پر بجلی کی کڑک گرے گی يَوْمَ لَا يُغْنِي آنْهُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئِنْ جس دن ان کی یہ ساری چالے ناکام ہو جائیں گی کوئی ان کے کام نہیں آسکے گی وَلَا هُمْ جِوْسَرُونَ لَا ان کی کوئی مدد کوگی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَضَابَ مُنَ ظَالِقُ اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لئے ان کاثروں کے لئے ان ظالموں کے لئے مشرقوں کے لئے اور بھی عذاب ہے وہ عذاب جاتا وہ کہتے مکہ مکہ میں جو خیط پانچا سکت جو ہم سورہ دخال میں پڑھائے ہیں اور یا یہ تو مقتلِ بدر جس میں کہ یہ ستر ان کے بڑے بڑے سرداد جو ہیں وہ کھیت رہے وَلَا كِنَّا أَبْ سَرَهُمْ لَاِعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت ان میں ہی رکھتی ہے وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے سبر کیجئے جلدی نہ کیجئے فَصْبِرْ ان سورتوں میں سر آپ دیکھیں گے یہ بھی امرتیسوں تارے کی سورتیں بھی فَصْبِرْ فَصْبِرْ سورہ مُدَسِّرْ میں بھی وَصْبِرْ تو یہ بار بار آئے گا یہ بھی سبر کیجئے سورہ مُدَبِرْ میں وَصْبِرْ لَا مَا يَقُونُ وَحْجُرْهُمْ وَصْبِرْ لَا جو تُسْبِرْ یہ کہنے ہیں سنیں اور سبر کیجئے ولی رب نے کہا فَصْبِرْ اپنے رب کے لئے انتظار کیجئے فَصْبِرْ وَمَا صَبْرُ قَئِلَّا بِاللَّهُ سبر کیجئے اور آپ کا سبر جو ہے وہ تعلیٰ ہی کے سارے پر ہے اس سے پہلے ہم پڑھائیں فَصْبِرْ قَمَا صَبْرَ عُلُو الْعَصْمِ مِنَ الرُسُول سبر کیجئے جیسے کہ ہمارے عُلُو الْعَصْمِ پیغمبروں نے سبر کیا درہ تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر موہ نے سارے نو سو ملس تک سبر کیا وَصْبِرْ لَهُمْ بِالْعَمْ بِقْ جب سبر کے بعد لام آ جائے کس کے معنی انتظار کیے ہوتے ہیں سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجئے فَإِنَّا قَبْهِ آئِيُرْنَا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی آیا تھا آپ کسی شاعر میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وَصْبِرْ لَهُمْ جَرَمْ جَرَحِیْنَا تَقْرُوم اور جب آپ کھڑے ہو عام طور پر خیاد یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجید کے لیے جس کے لیے کہ سورہ مضمن میں آئے گا شروع میں تو اثر نماز کوئی تھی رات کی نماز ہو تو جب آپ کھڑے ہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کرتے رہی ہیں وَمِنَ الْلَيْمِ فَصَبِّرْهُ رات کے ایک حصے میں بھی یعنی یہ کے اور بھی حصے ہیں تحجید کے علاوہ جو آپ مبالے کے بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متاہیر شکلیں بننے مغرب بھی راتی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ غروب شمز کے بعد ہے اشادی رات کا ایک حصہ ہے وَمِنَ الْلَيْمِ فَصَبِّرْهُ رات کے حصے میں آپ تصویح کیجئے اس کی وَعِدْبَارًا مُجُورُ اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے تار جا رہے ہو یعنی صبح آ رہی ہو یہ گویا کہ جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوش کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیتتے وقت بھی آپ تصویح کیجئے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَصِفِ الْحَكِيمِ